ہلو دوستو نمسکار میں دیچھا کلینک ڈاکٹر عمرپال راٹھور آج آپ کو لیوکو ڈیس کیپسول کے فائدے کے بارے میں بتائیں گے لیوکو ڈیس کیپسول لکوریا کے لیے سپید پانی کے لیے ہوتا ہے لیوکو ڈیس کیپسول تیس کیپسول ایک سو ساٹھ روپے کے ہیں لیوکو ڈیس کیپسول ہر سپید دشتال لکوریا میں کام کرتا ہے بھارت میں تقریباً ہر دوسری مہیلہ جیون میں کبھی نہ کبھی خود کو لکوریا سویت پردر سے پیڑت مانتی ہے کچھ تو کچھ برسوں تتہا اس کی چکسیاں کے لیے ہر طرح کے دیس بیدیسی نسکے اور دبائیں اجماع کر خود کو لائجاج تگمال لیتی ہیں یہاں تک کی ڈپریشن میں گھر جاتی ہیں دراصل اس کا سب سے بڑا کار پردر کے بارے میں پھائلی بھرنتیاں ہیں یون سے آنے والا سپید اس طرح سویت پردر ہی اور ایک بیماری ہے یہ سپید پانی ہڈیوں کا گودہ ہے جس کے نکلنے سے کمردرد اور ہڈیوں کی کھوکلی ہونے لگتی ہیں یہ سویت اس طرح مائلاؤں کی دھات گرنا ہے جس کی بجید ساری کمجوری آتی ہے یہ اس طرح پوری طرح بند ہو جاتا ہے بند بھی ہو سکتا ہے اس طرح میں سپید سپید دھاگے گاڑا گاڑا ناک جیسا اس طرح ہوتا ہے آچار کی بات ہے کہ گرامیڑوں یا کم سے کم پڑی لکھی مائلاؤں کے ساتھ ہی سہیری یادنین سچید مائلاؤں بھی ان میں سے کسی نہ کسی بھرنتیاں کے سکار ہیں اور اس کی بجے سے یہ اس طریعوں کے جننانگوں کو پرائیویٹ پارس کہنے کے ساتھ ان کی سمسیاں ہی نہیں سامانے کار پرائیویٹ کو ہی بھی پرائیویٹ اور کافی حد تک سرس میں بنا کر رکھا دیا گیا ہے کوئی آچاری نہیں کہ بہت کم مائلاؤں کو گھر باسے یا جننانگوں کار پرائیویٹ کے بارے میں جانکاری ہے کیا ہوتا ہے سپید اس طرح یون مارک سے پیلاپن لیے تھوڑا گاڑا سپید اس طرح ہوتا ہے یہ بلکس سامان نے ہے کوئی بیماری نہیں ہے دراصل یون کی گرانتیوں سے اسٹروجن ہارمون کے پرباو سے یہ اسطرح ہوتا رہتا ہے جو کی اسطریوں کے جنانگوں کا اپنا پردچھا تنت رہے یہ نہ کیبل جننگ مارگ املیے پیچ اور کیمیکل سنتولن بنا کر رکھتا ہے بالکہ بہاری کٹانوں آدھیکو گھر باسے میں جانے سے روکتا ہے یہ یون کا لچیلا پل اور چکنائی بھی بنائے رکھتا ہے اس اسطرح کے ابھاؤں میں یون اور گروہ سے مکھ پر چھالے میتھون کے سمیں گھرسڑ سے آگات پیڑا آدھ ہونے لگتی ہے ہارمونز کے پرباو میں یہ اسطرح کم زیادہ ہوتا رہتا ہے جو کی سامان نے ہے کب بڑھتا ہے یہ اسطرح کی سوریوں میں پرثم رجو درسن مینارک سے پہلے میلاؤں میں گھر بستہ کی شروعات میں اور یوں بھی سامان طور مہاواری شروع ہونے کے بارہ چودہ دن بعد انڈوت سرگ کے سمیں یون اتیجنا کارن چنتہ تناؤک کارن اسطرح بڑھ جاتا ہے پھر کود ہی سامان ہو جاتا ہے یہ سب فیجلو لاجکل لکوریا کہلاتے ہیں جو ایک دم سامان نے ہے ہر اسطرح کو ہوتا ہے اس کا ہڈیوں اور اس کے گودے سے کوئی سمند نہیں ہے نہ ہی لکوریا سے کوئی کمجوری آتی ہے ہاں کمجوری سے لکوریا جرور ہو سکتا ہے اگر آپ سارے روپ سے دربل ہیں تو اسطرح آدھک ہو سکتا ہے لکوریا کے علاج چنتہ کب کریں اسطرح بہت پتلا اور بہت آدھک ہو پڑے انتر بسر گیلے ہو جائے اور بدلنا پڑے اسطرح بہت جادہ بہت گاڑا جھاگگار یا دہی جیسا چپ چپا ہو اسطرح پیلا ہرا بدبودار ہو یون میں جلن سوجن خجلی ہو سردرد کبج جانگو پندلیوں میں درد پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو اپروگ لچڑ ہارمون اسنتلن بیکٹریل یا فنگر انفیکشن یا یون سنچاد روگوں کو انکارنوں سے ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی لچڑ دکھائی دے تو آپ لکوڈیس کیپسول صوبہ سام ایک سے دو دو کیپسول صوبہ دوپس سام کو تاجے پانی سے استعمال کریں اور تلی بھونی چیزوں سے پریج کریں لکوریا سے کئی سے بچیں کئی بل سوٹی انتربت پریبیت کریں پرت دن بدلیں یا ادھک کسے ہوئے نہ ہو انتربت دھوپ میں سکاں یا گرم پریس کر کے پہنے یا گیلے یا نم نہ ہو نہیں تو فنگل انفیکشن ہو سکتا بار بار ڈوسنگ آدھ نہ کریں کسی بھی انٹی سیپٹک لوشن یا سابون آدھ سے یون دھوون نہ کریں یہ بیعائنہ کے پراکرتک کیمکل سنتلن کو بگاڑ کر انفیکشن کے بریت سمیدن سیل کر دیتے ہیں ماماری کے سمیں کپڑا یا پیڈ بار بار بدلتے رہیں ادھک سمیں تک ایک ہی نہ رہنے دیں اپنے بھوجن میں پریابت پانی پھل سبجیاں آئرن کلسیوم یک تو آہار سامل کریں تاکہ دروبالتہ نہ ہو یوں سنچادر روگوں سے بچاؤ اپنا آئیں اور لیوکوڈیس کیپسول آپ کم سے کم تین مہینے کا کورس کریں اور لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم کریں لیوکوڈیس کیپسول کے ساتھ میں لیکوریا سیرپ بھی استعمال کریں اس سے آپ کی بیماری لیکوریا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ انگریجی دبا سے لیکوریا تھوڑی دیر کے لدت دب جاتی ہے پھر پھور ہو جاتی ہے اس لئے آپ آئر ویدک لیکوریا کیپسول استعمال کریں اور بیماری کو جڑ سے ختم کریں